اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے سب خیریہ سے ہوں گئے اللہ پر سب کو سلامت رکھے دوستو تو آج کا جو ڈیزائن ہے بلیک سوٹ کے پر بہت ہی آسان اور یونیک ڈیزائن ہے ڈیزائن زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے بہت ہی آسان ڈیزائن ہے ایک مگزی نکالنی ہے اور اس کے بعد ہم نے ریشمند آگے کا کام کرنا ہے تو ڈیزائن بہت پیارا ہے ہم اکمل ویڈیو دیکھیں تو آسانی سے یہ ڈیزائن مناس ہوتے ہیں تو جو نائے میرا دوست آیا ہوں اس فیلڈ میں تو اس کے لیے بہت ہی آسان ڈیزائن ہے آئیے دوستو ویڈیو میں شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے کف ہیں تو اس کی ایک سیٹ سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے اور بین کی بھی اوپر والی سیٹ سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے اور پٹی کی بھی ایک سیٹ سے آپ نے ساتھ رکھ کے کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں ایک انچ کی پٹی ہے اور ایک انچ کا ہی ہمارا بین ہے تو ایک سیٹ سے ہم نے مگزی نکالنی ہے اور یہ دیکھیں جو مگزی کے اوپر ایک ڈیزائن بنا ہوا ہے گولڈن کلڑ کا تو اسی کلڑ کا ہمنا ریشمی دھاگا یوز کرنا ہے بڑا آسان کام ہے مشکل نہیں ہے مگزی آپ نکال سکتے ہیں مگزی والا کام تو کوئی بھی آسان کام ہوتا ہے یہ دیکھیں گف کی اوپر والی سیڈ ہے تو دوستو نئے دوستیوں آئے ہیں ابھی میرے سینل پر وہ جلدی سے میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسائب کر دیں بیل ایکن کے بٹن کو لازی برس کر دیں لیٹسٹ ڈیزائن آتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو نوٹیفکیشن مل جایا کرے گا تو یہ دیکھیں دوستو اس طریقے سے آپ ایک لیول کی مگزی نکالنا ہے تاکہ ہمارا جو ڈوٹ کوڈرن کلڑ کے بنے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے سیدھی سیٹ میں نمائے ہونے چاہیے اس طریقے سے آپ نے ہتیاز سے یہ مگزی نکال لینی ہے اگر آپ کا لائننگ والا پیس ہے تو وہ آسان کام ہوتا ہے مگزی نکالنا دیکھیں اگر کوئی ڈوٹ ہو یا کوئی چھوٹا ڈیزائن ہو تو اس کا طریقہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے یہ مگزی نکال لینی ہے تاکہ ہمارے جو گولڈن ڈوٹ کوپر کی طرف آئے ہیں ڈیزائن جو بنا ہوئے ملیک سوٹ کے اوپر یہی کنٹرہ سا چلا کر رہا تھا آپ اپنے ساپ سے لگا سکتے ہیں دوستو کو یہ دیکھیں میں نے مکمل مگزی نکال لی ہوئی ہے بین کی پٹی کی کف کی اب ایک تھوڑا سا کام ہے یہ دیکھیں تین انچ کا آپ نے نشان لگانا ہے دونوں سیٹوں سے بین کا تو یہ کف کا تین انچ کی نشان لگانا ہے تو دوستو آپ سوچتے ہیں کہ تین انچ کا ہر ڈیزائن کے اوپر لگانا ہوتا ہے تو یہ مین چیز ہوتی ہے بین کا بھی آپ نے وہی سامنے آنا ہوتا ہے اور کف کا بھی وہی چیز سامنے آنی ہوتی ہے جو ہم نے تین انچ کا ہم جو سپیس رکھتے ہیں جو تین انچ کا ہمارا نشان ہوتا ہے وہ ہی فرنٹ کی سیٹ پہ آنا ہوتا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ نے پہلے کنٹراس دھاگہ لگا لینا ہے گولڈن کلڑ کا اس طریقے سے ڈبل رنگ میں دھاگہ بھر لینا ہے تو آپ نے سنگل سلی لگا لینا ہے گولڈن کلڑ کی یہ دیکھیں اور کف کا جو ہم نے نشان لگایا ہے یہ دیکھیں آپ نے ایک پیر کی مگزی سے ایک پیر کی سپیس رکھنی اور اس کے بعد یہ جو نشان لگایا ہے وہ یہاں سے ہم نے اس کو کراس لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک پیر کے فاصلے سلی کو باہر نکال لینا ہے دوسرے کف کی بھی سیم اسی طریقے سے آپ نے سلی لگا لینا ہے ڈیزائن آسان آسان ہوتے ہیں دوستوں کو آپ دوسرے دوستوں کو لازمی شیئر کر دیا کریں تاکہ اس کے بنانے میں بھی آسان نہیں ہو جائے تو جیدہ مشکل کام نہیں ہوتا میرا جو بھی ڈیزائن ہوتا ہے تو انشاءاللہ کچھ دوستوں کے فمیش ہوتی ہے کٹنگ کا بھی طریقہ بھی سمجھایا جائے تو کٹنگ بھی انشاءاللہ میں جلدی لے کے آنگا آپ کو ویڈیو مکمل کرتے کی اور پجامے کی کٹنگ بھی آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ بڑی آسان کٹنگ ہے مشکل کام نہیں ہے اور کٹنگ بھی انشاءاللہ بلکل پرفیکٹ ہوگی اور یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے سیم دھاگا جو ہے مہرون کلر کا جو کہ ہمارا مگزی کا کلر ہے تو اس گولڈن کے بلکل دونوں طرف سے ساتھ ساتھ رکھ کے آپ نے سلائیاں لگا لینے ہیں تو یہ ہمارا کام ہے اور ایک انڈ پر چھوٹا سا کام ہے چاور ٹھانکے کا وہ آپ نے لگا لینے ہیں ڈیزائن ہمارا مکمل ہو جانے لیکن یہ جو سلائیاں ہوتی ہیں کنٹراس کے ساتھ لگانے والی یہ ذرا ہتیار سے لگانی ہوتی ہیں بلکل ساتھ رکھ کے یہ دیکھیں زبردست نمائیہ اور یہ اماری سلائیاں اس طریقے سے دوستو یہ آپ نے مکمل سلائیاں لگا لینے ہیں انشاءاللہ آگے بھی آسان آسان ڈیزائن آپ کو ملیں گے اور ڈیزائن انشاءاللہ ہر ایک ڈیزائن چینج ہوگا یہ بلک سوٹ کے پر ڈیزائن بنا ہوا ہے تو یہ ایک سمپل سا آسان ڈیزائن ہے یہ جلدی بننے والا ڈیزائن ہے اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا مکمل کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک جلک ویڈیو تو یہ دیکھیں دوستو ہمارا ڈیزائن مکمل ہو چکا ہے یہ کف ہیں چاول ٹاکے بھی لگ چکے ہیں بین بھی تیار ہے پٹی بھی تیار ہے تو اس طریقے سے آج کا یہ بہت ہی پیارا ڈیزائن ہمارا مکمل ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو یہاں تک مکمل ہوتی ہے دوستو انشاءاللہ اگلے ڈیزائن کے ساتھ بارہ ملیں گے دوستو اب تک کے لیے اللہ حافظ